اسلام علیکم آر ویک اسپورٹس کے ساتھ میں ہوں یوسف کھان ناظرین میری جو پچھلی ویڈیو تھی وہ تھی فیصلہ باد کرکٹ سٹیڈیم سے متعلق تو آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ ہے ازاد کشمیر میرپور کرکٹ سٹیڈیم سے متعلق ازاد کشمیر کا مشہور کرکٹ سٹیڈیم میرپور کرکٹ سٹیڈیم ازاد کشمیر کی ہائی کپیسٹی والا سب سے بڑا کرکٹ کا سٹیڈیم ہے یہ ازاد کشمیر کی مشہور ٹیم میرپور کا جو ہے وہ ہوم گراؤنڈ بھی ہے اور کوٹلی لائنز کا بھی ہوم گراؤنڈ ہے اس میں کیپیل اور دوسری جو سٹیز کے میچز ہوتے ہیں نیشنل میچز وہ اس میں نشر کیا جاتے ہیں الپتہ انٹرنیشنل میچز اس کرکٹ سٹیڈیم میں نشر نہیں کیا جاتے اس کی اگر کپیسٹی کی بات کیجات اس کی جو کپیسٹی ہے وہ ہے پندرہ ہزار کے قریب اس میں پندرہ ہزار کے قریب شائع کی نے کرکٹ کے میچ دیکھنے کی جگہ موجود ہے لیکن اب پاکستان کرکٹ بورڈ نے بہت پڑا فیصلہ کیا ہے اور وہ یہ کہ اس کرکٹ سٹیڈیم کی جو کپیسٹی ہے وہ بڑھا دی جائے تاکہ اس کرکٹ سٹیڈیم میں بھی زیادہ سے زیادہ لوگ جو وہ میچز دیکھ سکیں الوطہ اس کرکٹ سٹیڈیم میں ابھی فیل فور یہ تو اعلان نہیں کیا گیا کہ کوئی انٹرنیشنل میچ کھلا جا سکتا ہے لیکن نیشنل میچز ابھی بھی جاری ہیں تو اب پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس کی ایک تو کپیسٹی بڑھانے کا اعلان کیا ہے زہری بات ہے کہ اگر کپیسٹی بڑھائی گی تو اس کی سٹینڈ بھی جو ہے وہ انکریز ہو جائیں گے تو کوئی نہ کوئی تو لائی عمل تیک کیا جائے گا یا ڈبل سٹینڈ جو ہے وہ بنایا جائے گا کیونکہ پندرہ ہزار تو ویسے بھی اس کی جو ہے وہ ون ٹو تھری روز میں جو ہے وہ اس کی سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں تو اوپر اگر مزید اس کی سیڑھیاں بنے گی تو وہ کس طرح سے بنے گی تو زہری بات ہے کہ اس کی اوپر ڈبل سٹینڈ ہی بنیں گے لیکن اب پتہ ابھی تک پاکستان کرکٹ بورڈ نے یہ تو اعلان نہیں کیا کہ اس پر ڈبل سٹینڈ لگتا ہے یا نہیں لیکن ابھی جو ہے وہ یہی اعلان کیا ہے کہ اس کی کپیسٹی کو بڑھا دیا جائے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ اس کی کپیسٹی کو کتنا بڑھاتا ہے اس کی رینویشن جو ہے اب کتنی تیزی سے جو ہے وہ کی جاتی ہے اس کی کنسٹرکشن کب تک مکمل ہو جائے گی ابھی تک اس کا کوئی مکمل جو ہے وہ ہمیں تفصیل نہیں ملی جیسے ہی پاکستان کرکٹ بورڈ اس سے متعلق فیصلہ دے گی تو وہ بھی آپ لوگوں کو تک شیئر کر دیں گے تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امیدہ ویڈیو اچھی لگی ہوگا کہ اگر ویڈیو چلکتے ہیں چینل کر دیا سبسکرائب ویڈیو کر دا لائک کومنٹ اور شیئر کرنا مت بولیں تھانک یو